آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گوگل پیسے پیسہ ٹرانسفر کیسے کرے یعنی کہ گوگل پیگ کی میں سے آپ کسی کو بھی بینگ میں پیسہ ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں گوگل پیگ کی میں سے پیسہ کیسے بھیجا جاتا ہے کیسے دوسرے کے بینگ میں پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو اپنے ویڈیو کو دھیان سے لاشٹک دیکھتے رہی ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں ہیلو دوستو سوالت ہے آپ سبھی کیا ہماری اس یوٹیوب چینل انفو ہندی میں تو دوستو چل یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ بھی گوگل پے کی ایمیل سے پیسہ کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کسی کے بھی بینک ایکاؤن میں تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پہ گوگل پے ابلیکیشن اوپین کر لینا ہے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھی سا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب دوستو یہاں پہ گوگل پے اوپین کرنے کے بعد سمپلی آپ کو اوپر کے سائیڈ میں جو بینک ٹرانسفر کا اوپسن دیکھنے کو ملتا ہے اس پر دوستو آپ کو کلک کر دینا ہے اب دوستو جیسے آپ یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ کا ایکاؤن نمبر پوچھا جائے گا دوستو یہاں پہ آپ کو وہ بندہ کا ایکاؤن نمبر ڈال دینا ہے جس کے بھی ایکاؤن میں آپ پیسہ کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں سمپلی ہم یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور دوستو اس کا ایکاؤن نمبر ڈال دیتے ہیں جیسے دوستو آپ یہاں پہ ایکاؤن نمبر ڈال دیتے ہیں نیچے کے سائیڈ میں آپ کو آنا ہے اور دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ری انٹر ایکاؤن نمبر اس پر دوستو آپ کو کلک کر دینا ہے اور دوستو آپ نے ابھی جو ایکاؤنن نمبر ڈالا ہے وہ ایکاؤن نمبر آپ کو یہاں پر دوبارہ سے ڈال دینا ہے اب دوستو جیسے آپ یہاں پر دوبارہ سے اپنے ایکاؤن نمبر ڈال دیتے ہیں اس کا دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ایک آفستان آئے گا آئی ایف ایسی کورٹ ڈاللے کا اگر آپ کو آئی ایف ایسی کورٹ پتہ نہیں ہے اس بینگ کا جس کو بھی آپ ٹانسفر کر رہے ہیں پیسہ تو دوستو یہاں پہ search for IFSC والا option پہ آپ کو click کر دینا ہے اور دوستو آپ جس کو بھی پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کا دوستو آپ کو یہاں پہ bank کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا paytium payment bank میں مجھے پیسہ بھیجنا ہے یہاں پہ میں نے search کر لیا bank کا نام اور دوستو یہاں پہ branch name آئے گا آپ کو جس کو بھی پیسہ بھیجنا ہے اس کا کون سا branch ہے آپ کو یہاں پہ select کر لینا ہے اور دوستو اوٹومیٹک یہاں پہ آپ کو IFSC code دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی آپ کو continue والا button پہ click کر دینا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں IFSC code جو میں نے ڈال دیا اس کا دوستو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک option آئے گا receive name کے اس پر دوستو آپ کو click کر دینا ہے اور دوستو آپ کی اس purpose کے لیے پیسہ بھیج رہے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پرتا ہے سو یہاں پہ simply ہم اپنا نام لکھ دیتے ہیں انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو کتنا روپیہ بھیجنا ہے simply آپ کو اتنا روپیہ ڈال دینا ہے تو دوستو یہاں پہ simply ہم 10 روپیہ ڈال دیتے ہیں 10 روپیہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں اس کا دوستو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے simply enter والا button پہ آپ کو click کر دینا ہے اور دوستو آپ کو یہاں پہ simply pay والا option پر click کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ سے permission مانگے گا آپ permission on کر دیجئے اور یہاں پہ آپ کو تھوڑا دیر انتدار کرنا ہے اس کا دوستو کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اب دوستو یہاں پہ آپ کو اپنا چار انگ کا UPI pin ڈالنا ہے simply آپ اپنا pin ڈال دیجئے چلی ہم بھی اپنا pin ڈال دیتے ہیں جیسے آپ اپنا UPI pin ڈال دیتے ہیں simply آپ کو ok والا button پر click کر دینا ہے اور دوستو finally آپ کا پیسہ transfer ہو جائے گا آپ کسی کے بھی bank account میں کچھ اس پرکار سے پیسہ کو transfer کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں بھی دیکھ پا ہے finally ہمارا پیسہ transfer ہو گیا